بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حکیم لکمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نکل کیے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی خوب سے خوب تر بنا سکیں دوستو حکیم لکمان کا نام تو ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک صورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ پیارے دوستو اس صورت کی تلاوت کے باوجود بھی بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لکمان کون تھے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصب خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے البتہ قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا البتہ ان کی شخصیت اور نصب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانجے یا خال ازاد بھائی جبکہ دوسری روایت سے ان کا حضرت دعوت علیہ السلام کا ہم اثر ہونا معلوم ہوتا ہے اور اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ افریق النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی پیارے دوستو لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لکمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لکمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لکمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دنائی سے وافر حصہ دیا روایت میں آتا ہے کہ آپ صورت شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مصیب رحمت اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تُو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تُو کالا حبشی ہے اس لئے کہ حبشیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام مہجے اور حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم لکمان حبشی تھے پیارے دوستو حکیم لکمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے جاہلیت کے متعدد شورا نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے البت ان کی حکمت و دنائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لکمان میں حضرت حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ ان کی قیمتی نصیتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی یاد رہے کہ یہ حکیم آنہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لئے قرآن کریم میں نکل کی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آسکے آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی ان نصیتوں کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے اور حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ نصیتیں فرمائی ہیں یاد رہے کہ یہ نصیتیں اصل میں حضرت لکمان کے بیٹی کے لئے نہیں بلکہ ہر دور کے نوجوانوں کے لئے اور ہر دور کے انسانوں کے لئے ہیں پیارے دوستو یہاں نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ نوجوان ایک معاشرے کا اساسہ ہوتے ہیں اور جوانی اللہ کی طرف سے ایک بیش قیمت نعمت ہے جس کی قدر کرنا اور صحیح رکھ پر ڈالنا بہت ضروری ہے اس لئے ہر نوجوان اس ویڈیو کو لازمی دیکھے اور باقی نوجوانوں تک اس ویڈیو کو پہچانے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں دوستو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دین حق کی دعوت میں نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے قرآن مجید میں اصحاب کاف کا تذکرہ موجود ہے جن کے دلوں نے ایمان کی دولت پاتے ہی ہر طرح کے ناز و نعم کو چھوڑ کر سہرہ و بیاباں اور پہاڑ کا رکھ کیا حکومت وقت کی سازشوں سے بچنے اور اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ کرنے کے لئے ہجرت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نوجوانوں کی ان الفاظ میں تاریخ بیان فرمائی ہم آپ پر ان کا قصہ برحق بیان کرتے ہیں کہ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی دی تھی یاد رہے کہ نوجوانی میں کسی کام کو کرنے کا جذبہ بلولہ کسی معاملے کو عروج تک پہنچانے کی جرت اور کسی حادثے سے مقابلہ کرنے کی عظیم قوت پائی جاتی ہے علم نفس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانی کا یہ عرصہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اسے جو راہ مل جائے وہ اسے اپنا لیتا ہے قرآن مجید کی ایک لمبی چوڑی صورت سورہ یوسف ایک سالے نوجوان کی عصمت و عفت اور حمت و جرت کی مثال قائم کرتی ہے جس نے پاکیزگی و عفت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پاک دامنی کا راستہ ہی اختیار کیا نوجوان کے سنہر دور کی قدر و قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہو جاتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت شمار کرو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پیارے دوستو اسی لیے بے ہیسی اور غفلت میں گھرے آج کے نوجوانوں کو گمراہی کی دلدل سے نکالنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے ہدایت کی قرآن مجید میں صراط مستقیم پر چلنے کی راہ دکھائی ہے اور سورہ لقمان کی صورت میں اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی ان نصیتوں کو نکل کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی پیارے دوستو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ نصیتیں دراصل حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں لیکن قرآن میں اس لیے بیان ہوئی ہے پر نوجوانوں کو ان نصیتوں سے سبق حاصل کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ حضرت لقمان نے اپنی نصیتوں کا آغاز توحید سے کیا اور انہی چند اخلاقی امور پر ختم کیا ہے تو چلیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نصیتوں کی تفصیل بتاتے ہیں پیارے دوستو حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیت توحید کے حوالے سے جیسا کہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا ہے اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے دوستو یاد رہے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین تعلیم توحید ہے یہی چیز مسلم اور مشرک کے مابین تفریق قائم کرتی ہے اس کا انکار کرنے والا مشرک بن جاتا ہے جس کے لئے دنیا و آخرت میں زلط اور اسوائی ہے اس لئے حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے کو شرک سے روکا کیونکہ شرک سے ایک خدا کی طرف بغاوت اور اس کی ہستی کا انکار لازم آتا ہے اور دوسری طرف شرک کرنے والا خود اپنی پیشانی اپنے جیسے یا اپنے سے کسی کم تر مخلوق کے سامنے جھکا کر ظلیل و خوار کرتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ توحید سب سے بڑا علم ہے تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرہ بھی ہے اور علم کی آخری حد بھی طبیعات، کیمیا، ریاضیات، حیاتیات، ہیوانات اور انسانیت غرص کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے خوا کوئی علم لے لو اس کی تحقیق میں تم جس قدر آگے بڑھتے جاؤ گے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اللہ کی حقیقت اور اس کی گہرائی سے واقفی نہیں اس لئے آج بیشتر نوجوان پیروں فقیروں کے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں روحانی بابا اور ماہر نجوم کی پیروی کرتے ہیں جادو، منتر، عملیات اور ایسے دیگر حد کنوں کے ذریعے اپنے مسائل کی حل کیلئی کوشن رہتے ہیں مگر اس کے باوجود فلاح حاصل نہیں کر رہے کیونکہ اس کا سبب اللہ اس کی ذات و صفات اور یقتائی پر ان کے ایمان کی کمزوری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کمزوری کا بیان اس طرح ارشاد فرمایا ہے سورہ یاسین اور انہوں نے اللہ کے سوا اور مابود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے اس کو مدد پہنچے مگر ان کی مدد کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے اور ان کی فوج ہو کر ظاہر کیے جائیں گے پیارے دوستو آج اس بات کی اشد ضرورت ہے یہ مسلمان نوجوان عقیدہ توحید کو اپنے اندر راسخ اور جذب کر لیں اور قدم قدم پر اللہ کی نصرت و حمایت کے طلبگار بن کر اس کا عملی ثبوت دیں اور خود کو ہر قسم کے شرک سے دور رکھیں مادہ پرستی کے اس دور میں شرک کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور خطرے کی بات یہ ہے کہ ان کو شرک سمجھا ہی نہیں جاتا فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ بکرہ میں اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانوں کے لئے پھلوں کو نکالا پس تم اللہ کے لئے شریک نہ بناو اور تم جانتے ہو پیارے دوستو جدید دور کے نوجوان طبقے میں اس بنیادی عمر اور حقیقت کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالی کی ذاتِ اقدس ہے ذہنی کشمکش اور مسائب کا شکار یہ نوجوان بلند و بالا اور عظیم ہستی کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوقات سے فریاد کر کے نہ صرف شرک کا مرتقب ہوتا ہے بلکہ رحمتِ الٰہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے شرک کی سنگینی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے سورہ نساء میں ہے یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہت آنمادہ پیارے دوستو معلوم ہوئے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اس لئے نوجوانوں کو شروع سے ہی شرک سے اجتناب کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو بھی مخاطب کرتے چلیں کہ خواتین بھی عقیدے کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں اور سونی سنائی باتوں میں آ کر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں جالی پیروں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں خدارہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے جیسا کہ مذکورہ قرآنی آیات میں آپ نے ملازہ کیا ہے پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی پہلی نصیت کا دوستو حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیت میں فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبیر ہے اس نصیت میں حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالی کی صفات کا ادراک کروایا ہے کہ اللہ کی ذات باریک بین اور خبیر ہے اور اسے کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی چھپ سکتی ہے اس نصیت میں یہ سبق ہے کہ امت مسلمہ کے ہر نوجوان اور ہر فرد کے علم میں ہو کہ اللہ تعالی ان کے ہر عمل سے واقف ہے یہ دراصل اللہ تعالی کی ہر جگہ موجودگی کا ادراک ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں اچھا یا بھرا عمل کرے وہ اللہ تعالی کے علم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا دل میں پیدا ہونے والے خیالات نگاہوں کی حرکت عمال حقائق حال اور مستقبل تمام چیزوں کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہے مخلوق الہی اپنے ارتگرد چند چیزوں کے احوال سے ہی باخبر ہو سکتی ہے مگر خدای بزرگ و برتر کے اختیارات کی وسط اور بڑائی روح زمین کی تمام مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے حتیٰ کہ پتھر میں پائے جانے والا کیڑا بھی اس کے علم سے اوجل نہیں جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ سبا میں اللہ تعالی سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھولی کتاب میں موجود ہے یاد رہے کہ انسان کی زندگی کیسی فائل کی طرح جس میں انسانی زندگی کے محرلہ وار امور کا ریکارڈ محفوظ ہے کوئی بھی عمل خواہ اچھا ہو یا برا وہ لکھا جا رہا ہے یوں ایک دن اللہ کی عدالت میں فائل کھولی جائے گی اور ہر طرح کے عمل کا حساب ہوگا آج کے دور میں نوجوانوں کی سرگرمیاں دین سے دوری تقلیق انسان کے مقصد سے لا پروہی اور کیمونسٹ اور ملہد معاشروں کی اندھی تقلید کی وجہ سے اسلامی عقائد اور تعلیمات کے برعکس ہیں آج کا نوجوان دراصل اخربی انجام سے لا پروہی برت رہا ہے اسی لیے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا اللہ کے موجود ہونے کا احساس نہیں رہا یاد رہے کہ دل میں اس خوف کی موجودگی کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے جانب کشش کو بڑھاتا ہے اور گناہوں سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی سے لے کر موت تک تنہائی سے حجوم تک اور زندگی کے تمام معاملات کا کامل علم اللہ تعالی کو حاصل ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے پیارے دوستو مغربی دنیا کے زیر اثر حالات نے جس قدر تیزی سے کروٹ بدلی اسے نوجوانوں کے ظاہری و باطنی بوری طرح متاثر ہوئے اور یوں ان کی ذہنی تعلیمی فکری اور اصلاحی کارکردگی مفلوچ ہو کر رہ گئی ہے اب یہ وقت مصبت رجحانات کی تعمیر اور مفید روئیوں کی تشکیل کا ہے تاکہ امت مسلمہ کے نوجوان عمل خیر کے راستے کی طرف گامزن ہو جب انسان نیکی یا بدی کے لئے سفر کرتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں جیسے کہ اہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں وہیں رہو جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں اور صورت یاسین میں اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ آمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ آمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں زبط کر رکھا ہے پیارے دوستو اب یہ انسان پر منصر ہے کہ وہ اپنے آمالوں کے دفاتر میں کیا درج کر رہا ہے کل کو ذرہ برابر نیکی بھی اور ذرہ برابر برائی بھی انسان کے سامنے آ جائے گی اور اس کی خبر اللہ کو ابھی سے ہے آج کا نوجوان ہر فرد اگر اس نصیت پر غور کر لے اور اپنے دل و دماغ میں اس نصیت کو بٹھا لے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہیں اور خبر رکھنے والی ہے اور کل کو میرا ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر اس کے لئے گناہوں سے دور رہنا آسان ہو جائے گا لیکن افسوس کہ آج ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے کہ ہم ایسی بے باگی سے گناہ کرتے ہیں جیسے اس کی خبر اللہ کو ہے ہی نہیں پیارے دوستو اگلی نصیت حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو نماز کے بارے میں جیسا کہ ارشاد ہے اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو پیارے دوستو نماز ایک نوجوان اور ایک انسان کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لئے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اس لئے اس کو بچپن سے ہی نماز کا خوگر بنانا چاہیے کیونکہ نماز بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت لکمان نے اپنے پیارے بیٹے کو اکامت سلاح کی تلقین کی دوستو یاد رہے کہ توحید کے اقرار کے بعد عبادت کا درجہ آتا ہے نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز نہ صرف فرائز کا حصہ ہے بلکہ موجودہ حالات میں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے مسائل تناؤ ڈپریشن شدت بسندی غم و غصہ اور اشتیال انگیزی سے نجات کا حل بھی ہے آج کی نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کا ماخص اپنی ذات کو قرار دیا ہے اس لئے فرمایا سورہ تاہہ میں یعنی میری یاد کیلئے نماز قائم کرو ایک اور مقام پر فرمایا سورہ راد میں اللہ کی یاد ہی اتمنانِ قلب کا باعث ہے پیارے دوستو نماز کے ایک معنی قریب ہونے کی ہیں گویا نماز پنجگانہ ادا کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی ہو دوستو یاد رہے کہ نوجوانی کے قیمتی دور میں وقت سے بڑی کوئی دولت نہیں نوجوانی کی نماز قربتِ الہی کا ذریعہ اور وقت کی پابندی پیدا کرتی ہے جدید دور کی اکثریت نماز جیسی اہم عبادت اور فرض سے کنارہ کش ہے اسی لئے ان کی زندگی منظم نہیں ارشادِ باری تعالیٰ سورہ بکرہ میں اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو لیکن موجودہ معاشرے میں صبر کا تصوری ختم ہو رہا ہے قوتِ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوجوان نماز کو چھوڑ کر دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو دوستو یاد رہے کہ نوجوانوں میں شدتِ جذبات کی وجہ سے زیادہ جلد برائیوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کا حل بھی نماز ہے کیونکہ نماز نوجوان مسلمان کو غیر اخلاقی سرگرمیوں اور بے راہ روی سے باز رکھتی ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے سورہ عنقبوت میں نماز قائم کرو کیونکہ یہ بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے پیارے دوستو موجودہ دور فتنوں کا دور ہے جس میں ایک طرف اسلام مخالف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور دوسری طرف نفاظ شریعت کو عمل میں لانا ہے امتِ مسلمہ کی نوجوان اپنے پختہ ارادوں سے اس عظم میں کامیاب حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ حقیقی رہنما اور رہبر اللہ تعالیٰ کو مان لیں اور اس کی عبادت بجا لائیں یاد رہے کہ دنیا اور آخرت نماز میں رکھی ہیں نماز میں انسان اور مسلمان کے تمام مسائل کا حل ہے نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور غافل ہونے سے بچاتی ہے دن میں پانچ نمازوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا تعلق اور رابطہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے اور وہ اپنے رب کو بھلا کر زندگی نہ بسر کرے بلکہ وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے تاکہ وہ بھی اللہ کی یاد میں رہے لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان غافل ہو چکا ہے ازان ہوتی ہے اور پرواہ نہیں ہوتی خدارہ اپنے حال پر رحم کریں اور نماز کی پابندی کریں نماز سے اپنے مسائل اللہ کی ذات سے حل کروائیں پیارے دوستو یاد رہے کہ نماز کی اہمیت اسلام میں ایسی ہے جیسے بدن میں سر کی ہوتی ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ سر ہی نہ رہا تو بدن باقی کا کیا حال ہوگا اب خود ہی سوچ لیں کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں دوستو حضرت لکمان کے نصائے میں اگلی نصیت یہ ہے اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو یعنی اپنے بیٹے کو امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کی نصیت فرمائی یاد رہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اہل عظیمت کا کام ہے وہی معاشرہ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہیں جن میں برائی اور بھلائی میں تفریق قائم رہے پیارے دوستو امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ جہاں معاشرتی اصلاح کرتا ہے وہاں انسان میں خود بھی بیداری کا احساس اجاگر کرتا ہے مگر آج کے مسلمان اور خاص طور پر نوجوان طبقے نے بلکہ مغربی ذہنیت کے زیر اثر اس امر کو دخل در ماکولات سمجھ لیا گیا ہے اور اس کی آرڑ میں نوجوان اپنے اوپر لاغو پرائی سے بھی دستبردار ہو رہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بالکل واضح ہے جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روک دو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جان لو اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے پیارے دوستو جدید دنیا پر بیچینی اور اس طرح آپ کے جو بادل چھائوں میں اور جس طرح برائیوں کے کشا کش سے نوجوان مغلوب ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ کسی مقصد اور معنویت سے یک سر محروم ہو گئی ہے یاد رہے کہ اسلام دیگر تمام مذاہب پر اسی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے منصفانہ سلوک کرتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا برائی کو دیکھتے اسے روکنا اور جو نسبلین مسلمان بھول چکے ہیں انہیں اس نسبلین پر قائم رکھنا یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے افسوس ہے کہ ہم اپنے سامنے کئی طرح کے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی طرح کی نافرمانیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی ان کو روکنے کی زہمت نہیں کرتا اپنے اردگر دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے مگر معاملات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی بدی اور استبداد کے آگے ڈٹ جانا ہی باہمت اور پور عظم نوجوانوں کی نشانی ہے لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ عمل بر معروف اور نہیں ان المنکر جیسے اہم فریضے کو بھول چکا ہے اور اسی وجہ سے ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں آج جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ایک کام گناہ کا ہے گھروں میں ایسے بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو گناہ میں شامل ہیں لیکن ان کاموں سے کوئی منع نہیں کرتا جس کی وجہ سے ان کاموں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یہ سخت خطرے کی بات ہے کیونکہ انسان توبہ تو اس گناہ سے کرے گا جس کو گناہ سمجھے گا ایک کام کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تو وہ اس سے توبہ کیسے کرے گا البتہ اس نصیت کی بھی بڑی اہمیت ہے جس کو جھٹلائے نہیں جا سکتا پیارے دوستو یاد رہے کہ ایک انسان کو دین و دنیا کے امور کی انجام دہی کے وقت مسئیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس لیے اکامت سلات اور امر بالمعروف و نہیں انی المنکر کے فوراں بعد حضر لکمان اپنے نوجوان بیٹے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے اور جو مسئیبت تم پر آ جائے صبر کرنا بے شک یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے دوستو یاد رہے کہ صبر مومن کا احتیار ہے نوجوانی کی دیلیز کو چھوٹے ہی ایک نوجوان کو اپنی زندگی کے انگند مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل صبر آزمائش کی کڑی ہے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے اور کبھی راہ راست پر لانے کے لیے اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے وہ وقت انسان کے صبر کا ہوتا ہے صبر انسان کے لیے ہر حال میں امید کا چراغ ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مدد مانگو صبر اور ناماز کے ساتھ دوستو یاد رہے کہ ثابت قدمی اور صبر بزات خود بہت بڑی مدد ہے اور اللہ سے رجوع کرنے پر اللہ کی مدد اس معاملات میں شامل حال ہو جاتی ہے اس طرح انسان تباہی سے بچ جاتا ہے نوجوانی شدت جذبات کا نام ہے اور جذبات سے مغلوب یہ نوجوان فراڈ ڈکیتیاں اور تعلیمی میدان میں ناجائز ذرائع کا استعمال یہ در حقیقت بے سبری کی ایک عملی قسم ہے امت مسلمہ کو پارا پارا کرنے میں ایک بڑی وجہ ادھم برداشت ہے نفرت اداوت انتقام لالچ حسد جیسی برائیوں نے ان نوجوانوں کو بگاڑ رکھا ہے کہ وہ صبر جیسی عظیمت کو بدلی اور کم حمتی گردانتے ہیں حالانکہ صبر بہادری ہے اس لئے صبر کی تلقین کے ساتھ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا کہ یہ بڑے اونچے کاموں میں سے ہے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شورہ میں اور جو صبر کرے اور قصور ماف کر دے تو یہ حمت کے کاموں میں سے ہے پیارے دوستو اسلام کا ایک ایک کارنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقلال اور عظم و استقامت کا شاکار ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی مکی دور کے تیرہ سال کی ازمائش سے لے کر تمام غزبات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے عملی ثبوت ہیں یہاں تک کہ اسلام کا نفاظ ہو جاتا ہے دوستو آج بھی صبر جیسی صفت کو اپنا کر نوجوانہ نے دین اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں ان فرادی معاملات کے علاوہ ایک نوجوان جب دین کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے بہت سے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں تو سیکولر معاشرہ اور کہیں موجودہ مسلمانوں کا متضاد رویہ اسے فرائز کی ادائیگی سے روکتا ہے چنانچہ مسلم نوجوان کو صبر و استقلال اور استقامت میں اس عظیم نوجوان صحابی کی مثال کو سامنے رکھنا چاہئے جو حبشی اور غلام تھے یہ صحابی حضرت بلال تھے جو امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکہ کی پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا خود امیہ انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا تھا اور چلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کرتا کہ جب دوپہر کو گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا خدا کی قسم تو اس طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے پیارے دوستو حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے اہد اہد یہ سختیاں اور مظالم ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی لگزش نہ پیدا کرسکے بلکہ ان کے ازائیں مزید پختہ ہو گئے اللہ تعالیٰ بھی یہی جذبہ پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بے حد نوازتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ حود میں اور صبر کیے رہو کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کو عجر ضائع نہیں کرتا اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورہ زمر میں صبر کرنے والے کو بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا پیارے دوستو ہر مسلمان اور ہر نوجوان کا شیوہ ہونا چاہیے کہ انہیں کسی بھی طرح کی مشکل یا مصیبت پیش آئے تو ضبط نفس ثابت قدمی اور صبر سے کام لیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور رہیں کھول دے گا پیارے دوستو حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو جو اگلی نصیحت ہے وہ بھی بہت اہم ہے یہ نصیحت ہے کہ قبر و غرور سے اجتناب کے حوالے سے سورہ لکمان مرشاد ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی گال نہ پھلا اور زمین پر اتراہ کرنا چل کسی تکبر کرنے والے اور شیخی گارنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا دوستو یاد رہے کہ انسان جب غرور کا لبادہ اوڑ لے تو تکبر سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے اس کی چال میں بناوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ترش روئی اختیار کر لیتا ہے یہ عموماً ہمارے نوجوانوں میں زیادہ ہے اور معاشرے میں پھیلے طبقاتی نظام نے اس کو مزید ہوا دی ہے یوں امیر اور غریب سرمایہ دار اور مزدور میں ایک طویل خلیج ہائل ہو گئی ہے اس کا براہ راست اثر نئی نسل پر ہو رہا ہے عیاشیوں کے نام پر لٹائے جانے والے دولت فیشن نمائش اور خاص طور پر اپنی کمیونیٹی میں شہرت اور چرچہ کرنے والے نوجوان اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس کشمکش کے سبب نوجوان آجزانہ روئیوں کو چھوڑ کر تکبر جیسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں زندگی سے متعلق منیادی نصیحتوں کے بعد حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو غرور سے اجتنا برتنے کی تلقین کی نز یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نمل میں بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا پیارے دوستو عارضی اسائشوں کو ذاتی جاگیر تسلیم کر کے آج کا نوجوان اپنے بیجا تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور یوں اپنی زندگی کے مقاسد سے بے پرواہ ہے حضرت لقمان کی اس اخلاقی نصیحت کی دور جدید کے مسلمانوں کو بے حد ضرورت ہے نوجوانوں میں محبت اتحاد اخوت کی کمی کی بنیادی وجہ یہ اخلاقی خامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا سا بھی قبر ہو اس پر ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا ہر شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا لباس اور جوتیں اچھے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے قبر و تکبر معلوم ہوا کہ اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننا منع نہیں ہے بلکہ اس لئے پہننا منع ہے کہ کسی دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے یہ منع ہے کسی کی تحقیر اور تضلیل کرنا منع ہے اور یہ تکبر میں شامل ہے جس سے بچنا چاہیے یاد رہے کہ اسلام تمام مسلمانوں کو برابری کا درس دیتا ہے جبکہ تکبر کے نتیجے میں امتیاز کے درجے قائم ہوتے ہیں اللہ کے آجز بندے نرم رویہ اختیار کرتے وہ شائستہ اور موضب انداز اپناتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ فرقان میں اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں ہر مسلمان کو اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ خود اپنا محاسبہ کرے اور اگر اس کو اپنے اندر سے تکبر اور غرور کی بو محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس خامی کو دور کرے کہیں اس کی یہ خامی اس کو اللہ سے دور نہ کر دے یاد رہے کہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے اگر تکبر اور غرور کوئی اچھی زیبت ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر فرماتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب آپ کو حضرت لکمان کی اگلی نصیت بتاتے ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ مال و دولت جاہو منصب اور طاقت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو قبر و غرور کا روگ لگ جاتا ہے جس کا اظہار اس کی چال اور آواز کے بدل جانے کی صورت میں نکلتا ہے حضرت لکمان نے اپنی آخری نصیت میں چال اور آواز میں میانہ روی کی تلقین فرمائی جیسا کہ سورہ لکمان میں ارشاد ہے اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے پیارے دوستو رفتار اور آواز کے عداب سے مرسہ ہونے کے بعد ہی انسان بے عدبی اور بد اخلاقی کی لانت سے دور رہ سکتا ہے کیونکہ یہ سب حیوانی صفات ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں بدقسمتی سے یہ اخلاقی برائی بھی نوجوانوں میں قصد سے پائے جاتی ہے ہمارے نوجوان اجلت کا شکار ہیں اپنی وضا قطع چال ڈھال میں کافروں کی روش اختیار کیے ہیں جس کے باعث نہ تو اخلاقی صفات سے مزین ہے اور نہ منظم دکھائی دیتے ہیں اس لئے نہ صرف نوجوانوں کو اپنی رفتار میں اعتدال برتنا چاہئے بلکہ آواز میں بے اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہے وہی قوم یا گروہ منظم مانا جاتا ہے جو اعلیٰ اخلاقی اخدار کے حامل ہوں یاد رہے کہ انسان اپنی صفات ہی کی وجہ سے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے اس لئے بے عدب اور بے ربط آواز بہتر ہوتی تو گدھوں کی آواز سب سے بتر ہیں جبکہ حدیث میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز نکالتا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو یہ شیطان سے پناہ مانگا کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوستو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت لقمان نے انسان کی اونچی آواز کو گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیح دی ہے معلوم ہوا کہ انسان کا اونچہ بولنا شیطان کی وجہ سے ہے انسان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی آواز پست رکھے اور نرمی کے ساتھ گفتگو اور یہی تعلیمات ہیں ہماری مذہب کی اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے پیارے دوستو اس حوالے سے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ملحظہ فرمائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا اب ہم اپنے بارے میں خود سوچ لیں کہ ہمارا طرز عمل اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے اور معاشرے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے دوستو ہر مسلمان اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں اور اپنے چال میں میانہ روی سے کام لے پیارے دوستو یہ تھی وہ ساتھ نصیحتیں جو قرآن کریم نے حضرت لکمان کی زبانی بیان کی ہیں اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے پہلی تعقید توحید ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد دوسری اہم چیز اللہ تعالیٰ کو غالب و قادر اور باخبر تسلیم کرنا ہے نیز اس پر توقل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اقائد کے بعد نوجوانوں میں عبادات کے شہر اجاگر کرنے اور بالخصوص حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے نماز کی تلقیم کی گئی ہے توحید اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے واقف ہونے اور عبادات کی ادائیگی کے بعد ایک نوجوان کو معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے جس کے لیے اس فریضہ کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشکلات پر سبر کا حکم ہے مسلمانوں میں خوت محبت اور اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے تکبر آواز اور افطار میں بے ڈھنگا پن سے دور رہنے کی اور ہر عالم سادگی بیانہ روی اور آجزی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے دوستو یہ ہیں وہ سات اصول جن پر عمل کر کے آج کے نوجوان اور آج کے مسلمان اپنی الجی ہوئی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں قبل اس کے کہ رب العالمین کے سامنے جواب دے ہونے کا وقت آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کے قدم روز قیامت آگے نہ اٹھ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہاں صرف کی اس کے علم کے بارے میں اس پر کتنا عمل کیا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کہاں اس کو کھپایا اب سوال یہ ہے کہ آیا آج کا انسان اپنے زندگی گزارتے ہوئے اس بارے میں کبھی سوچتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے تو اس سوال کا جواب نفی ہی میں سامنے آئے گا کیونکہ آج کے انسان کی اور نوجوان کی زندگی غفلت میں بسر ہو رہی ہے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جا رہی ہے اور آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے خدارہ غفلت کا لعبادہ اتارے اور فکر آخرت کریں قرآن و حدیث میں زندگی بسر کرنے کے جو اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں ان اصولوں پر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو سکے پیارے دوستو حضرت لکمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے میں والدین کے لئے بھی ایک بڑا سابق ہے وہ یہ کہ والدین کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کو اچھے انداز سے کریں اور اپنی اولاد کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائیں ان کو شریعت کی بنیادی تعلیمات سے اگاہ کریں جس طرح لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں اسی طرح تمام والدین کو بھی حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچے کی صحیح نشونما دینی اولاد کی تربیت کی جائے اور بچپنی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے پیارے دوستو یہی وجہ ہے کہ فلاہ انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرمبرداری کی ترغیب دی گئی ہے وہاں والدین کو اولاد کی پہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو خواہو بیٹے ہوں یا بیٹیاں بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کریں بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشن تعلیمات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تفعہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے دوستو معلوم ہوا کہ اولاد کے اچھی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور یہی لکمان حکیم کی نصیحتوں کا ماخص ہے پیارے دوستو مذکورہ سات نکات کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی شخصیت نکھارنے کے لیے درج زیل عوامل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے یہ شریعت متہرہ کی دیگر تعلیمات سے بھی معلوم ہوتے ہیں یہاں پر تمام مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے چند مزید تجاویز پیش کرتے ہیں یہ تجاویز ملاحظہ فرمائیں نوجوانوں کو چاہیے کہ مقصد حیات کو پہچانے اور اپنی زندگی کو بے مقصد اور غفلت کی نظر نہ کریں ہر حال میں اللہ کی مدد پر یقین رکھیں اور وسوسے اور مایوسی سے بچیں روزانہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنا اعتصاب کریں خاص طور رات کو بستر پر لیٹیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ پورے دن میں کیا کیا زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کریں وقت محنت تعلیم فرائز عبادات معاملات غرض ہر کام جو مسلمانوں پر لاغو ہوتا ہے اس میں انصاف کریں تاریخ اسلام میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص سب سے بڑی آئیڈیل ہے اور دیگر صلف صالح ان کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں آج کے دور میں جو خرافات چل پڑی ہیں اور میڈیا کے نام پر ہمارے اوپر ہندوانہ اور مغربی موویز اور ڈرامو کی بہچھاڑ ہے ان سے بچیں آج کے نوجوان سے آئیڈیل کا پوچھیں تو وہ کسی فلمی اداکار کا نام لے گا کسی ہالی ووڈ کے اداکار کا نام لے گا خدا رہا اپنا قبلہ درست کریں ہمارے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں پیارے دوستو اپنے اردگرد کی دنیا اس میں پائے جانے والے اثرار و رموز حقائق پر غور و فکر کریں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ آپ پر آشکار ہو اور تفکر و تدبر کی دعوت اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں دے رہا ہے اپنا عمل اپنے کول کے مطابق کریں کول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے جھوٹ سے بچیں ہمیشہ سچ بولیں اس کے علاوہ تبلیغ کریں پڑھائی نہ چھوڑیں بلکہ تبلیغ دین کے لیے علمی فکری صلاحیتیں بڑھانا اہم مقاصد میں سے آپ کے پاس علم ہوگا تو ہی آپ تبلیغ کر سکیں گے اس کے ساتھ اپنا اسلوب بیان بہتر کریں نیز آپ کی تبلیغ میں دلائل ثبوت اور پختگی ہونے چاہیے فرصت کے اوقات میں اپنے گھروں میں مجالس کا احتمام کریں جس میں اقربہ دوستوں سے حالات حاضرہ کے موضوعات کو زیر بحث لائیں شہرت حاصل کرنے اور امیر بننے کی منصوبہ بندی نہ کریں بلکہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنیں کامیاب آپ خود ہو جائیں گے پیارے دوستو آپ کے جو بھی مسائل ہوں خاتالیمی نظریاتی معاشرتی اقتصادی یا سیاسی انہیں دین اسلام کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں پیارے دوستو موجودہ دور میڈیا کا دور ہے اس کے ذریعے دین کی دعوت اور نشر وشات پر توجہ دیں اور لغویات سے اجتنا برت کر وقت اور نفس کی حفاظت کریں آزادی کے نام پر بے حیائی سے بچیں نہ دین اسلام میں ایسی آزادی کی گنجائش ہے اور نہ ایسی بے حیائی کو انسانی زمیر قبول کرتا ہے ہاں جو لوگ بے زمیر ہو جاتے ہیں وہ اس بے حیائی کے راستے پر چلتے ہیں ہمیشہ پاک دامنی اور حیاء کا راستہ اختیار کریں پیارے دوستو یاد رہے کہ امت مسلمہ ایک وحدت ہے اسے جھنڈوں فرقوں ذات لسانیت ثقافت حد بندیوں میں تقسیم نہ سمجھیں بلکہ آپس میں محبت کریں نیک عمل کریں دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کیونکہ ایک حدیث سیدنا ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لئے اتنا ثواب ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے اور اسے ان کے عجر و ثواب میں کم ہی نہیں ہوتی پیارے دوستو آج کی حضرت لکمان حکیم کی نصیحتوں کو جو قرآن ہی نصیحت ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کسی ایک انسان کی بھی زندگی بدل گئی تو آپ کی نجات کے لئے کافی ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو یہاں تک تو نصیحتوں کا سلسلہ تھا جس سورہ لکمان میں حضرت لکمان حکیم کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں آئیے اب آپ کو سورہ لکمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سورت کی شان نزول کیا ہے اور مختصرا آپ کو اس سورت کی تفسیر بھی بتاتے ہیں یاد رہے کہ سورت کا نام لکمان ہے کیونکہ سورت کے ایک آیت میں لکمان کا ذکر ہے اور سورت میں لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں اور اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس آیت میں لکمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے اور بے شک ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی تھی تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدے کے لئے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے پیارے دوستو اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین قریش نے علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کو لکمان اور اس کے بیٹے کے متعلق بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی جہاں تک بات ہے سورہ لکمان کے زمانہ نزول کی تو اس حوالے سے حافظ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ انہیاس نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ سورہ لکمان مکہ میں نازل ہوئی ہے ماہ سوہ تین آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ جو تین آیات ہیں وہ ستہیس ہٹھائیس اور انہتیس اس کے علاوہ امام ابن مردویہ اور امام بہکی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ سورہ لکمان مکہ میں نازل ہوئی ہے اسی طرح حضرت بیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زہر کی نماز پڑھتے تھے اور لکمان اور ارزاریات سے سورت کے بعد دوسری سورت سنتے تھے ان روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ لکمان مکہ میں نازل ہے البتہ جن تین آیتوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے مدینہ میں نازل ہونے کی روایت ضعیف ہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ الانقبوت اور سورہ لکمان دونوں کے نزول کا زمانہ تقریباً ایک ہے جب نئے اسلام لانے والے نوجوانوں کو ان کے والدین اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے اس موقع پر ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت ضروری ہے لیکن شرک اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ لکمان کا نمبر اکتیس ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ستاون ہے یہ سورت سورہ صفات کے بعد اور سورہ سبا سے پہلے نازل ہوئی ہے یاد رہے کہ سورت کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی موجزے سے شروع کیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا دستور ہے اور یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے متعلق لوگوں کے مختلف گروہ ہو گئے مومنین نے قرآن مجید کی تصدیق کی اور وہ جنت کے مستحق قرار پائے اور کفار نے قرآن مجید کے ساتھ استہزا کیا اور اس کا انکار کیا اور اپنی جہالت اور تکبر سے گمراہی کا راستہ اختار کیا اور دائمی دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت پر دلائل قائم کیے اور اس کے بعد لقمان حکیم کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی تھی اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں ماباپ کے ساتھ نیکی کریں اور ہر قسم کے سغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچیں اور نماز قائم کریں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں توازو اور انکسار کو اختیار کریں اور تکبر نہ کریں زمین پر نرمی اور آہستگی سے چلیں اور اپنی آوازیں پست رکھیں ان نصیحتوں کی تفصیل آپ ملحظہ کر چکے ہیں اس کے بعد ان مشرقین کی مضمت کی جو شرک پر اسرار کرتے تھے اور توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے اور اپنے اباؤ اجداد کی تقلید پر جمع ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے اور ان کو یہ خبر دی کہ نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرعطات کو جھکا دیا جائے اور نیک آمال انجام دیے جائیں اور مشرقین کے عقائد کا تضاد بیان فرمایا کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ بزرگ برتر ہے اس کے باوجود واللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور سب اس کی مملوک اور غلام ہیں اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور تمام انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لئے صرف ایک انسان کو پیدا کرنے کے مانت ہے وہی قادر مطلق ہے اور کوئی چیز اس کو آجز کرنے والی نہیں ہے اور ان مشرقین کا حال یہ ہے کہ سختی اور مصیبت میں وہ اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور سختی دور ہونے کے بعد اس کو یکسر بھول جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید پر مزید دلائل قائم کیے کہ وہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد وارد کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور سمندروں میں کشتیوں کو روان دوان رکھا ہے اور اس سورج کو تقویٰ کے حکم پر ختم کیا اور قیامت کے عذاب سے ڈرائیا گیا اور یہ بتایا کہ غیوبِ حمسہ کا ذاتِ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے پہرے دوستو یہ تھا سورہ لکمان کا مختصر تعرف اور خلاصہ اس صورت کی مکمل تفسیر چونکہ کافی لمبی ہے اس لئے مکمل تفسیر آج کی ویڈیو میں شامل نہیں کی جاری البتہ یہاں پر سورہ لکمان کی سورہ روم کے ساتھ مناسبت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا سمجھنا آپ کے لئے اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا دوستو سورہ روم کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے اور سورہ لکمان کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو کتاب نیکی کرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اس طرح سورہ روم کا آخر اور سورہ لکمان کا اول دونوں قرآن مجید کی صفات کے بیان میں ہیں اسی طرح ان دونوں صورتوں میں فرمایا کہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کیاوے دلائل اور موجزات سے اثر قبول نہیں کرتے اور ان سے آراز کرتے ہیں سورہ روم میں فرمایا اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نیا موجزہ لے کر آئیں تو یہ کفار ضرور یہ کہہ دیں گے کہ آپ تو صرف جھوٹے اور جادو کرنے والے ہیں اور سورہ لکمان میں فرمایا اور جب اس کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹ پھیر لیتا ہے پیارے دوستو اس کے علاوہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب مشرقین پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جب ان سے وہ مسئیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں سورہ روم میں فرمایا اور جب انسان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتا ہے اور پھر جب اللہ اس کو اپنی رحمت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرق کرنے لگتا ہے اور سورہ لکمان میں فرمایا اور جب سمندر کی موجیں ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانتے وہ اس سے دعا کرتے ہیں اور پھر جب اللہ ان کو خوشکی کی طرح پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض موتدل رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اہد شکن اور بہت ناشکرے ہیں اسی طرح ان دونوں صورتوں میں فرمایا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے سورہ روم میں فرمایا اور وہی ہے جس نے ابتدا مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور سورہ لکمان میں فرمایا تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک صرف ایک شخص کو زندہ کرنے کے مانت ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ موضوعات کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے اور اس موضوع کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوا ہے یہ اس موضوع کی اہمیت کی دلالت کرتا ہے مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیں تو نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تقریباً سات سو مرتبہ فرمایا اور نماز کا بار بار تذکرہ اور اس کا بار بار حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی اللہ کے ہاں خاص اہمیت ہے جتنا زیادہ کوئی بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے پیارے دوستو آخر میں آپ کو حکیم لکمان کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں معارف مسنوی نامی کتاب میں یہ واقعہ یوں نکل کیا گیا ہے کہ حکیم لکمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے وہ حکیم لکمان کو بہت پسند کرتا تھا اس لئے اس نے حکیم لکمان کو بولایا اور تربوز کی کاشیں کھلانا شروع کر دی حکیم لکمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ دا کرتے رہے جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں جب اس نے تربوز کھایا تو انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریبا ناممکن تھا اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لکمان آپ یہ کیسے کھا رہے تھے انہوں نے جواب دیا اے دوست آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائیں ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں انایت کرتا تھا اگر اسے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں اے دوست اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا دوستو اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراں ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنی چاہیے لیکن افسوس کہ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں خاص طور پر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں انہیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا چاہیے دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو ہر ہر نوجوان تک پہنچ جائے اور اس ویڈیو میں نوجوانوں کے لئے جو پیغامات ہیں وہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے آمین